باہت مرتبہ یہ تو سیدھا کفر ہو سکتا ہے یعنی یہ تو جرت ہے اور بے خوفی ہے اور نڈرپن ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استخفاف ہے یعنی اسے ہلکا سمجھنا ہے چھوٹا معمولی سا سمجھنا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو اس طرح کی بات ہے اور ایسی باتیں قرآن پا کے اندر کفار کی طرح منصوب ہیں یعنی یہ کافر کہا کرتے تھے جب کافروں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قیامت آئے گی حساب دینا ہے تو وہ کہتے ہیں جب آئے گی دیکھا جائے گا یہ جملہ اصل میں تو کافروں کا ہے لہذا اس اعتبار سے تو بہت سنگین معاملہ ہے اب اگر کسی کے جملے بولنے کا انداز یا اس کی نیت ایسی ہے جو اس کو کفر سے نکال دیتی تو بھی بزاتے خود جو ہے یہ جملہ انتہا درجے کا کبھی ہے کہ بھار اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف و تحکیر کا مفہوم جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے اور دوسرا یہ ایک اہمکانہ سا جملہ ہے ایک آدمی مثال کے طور پر سلاب آیا ہوا ہے سلاب کا آنا یقینی ہے یعنی پتہ ہے کہ پچھلے علاقے تک پہنچ چکا ہے اور اس کا رخ ہماری طرف ہے ریڈ الیٹ کر دیا گیا ایک آدمی بول دا ہے آئے گا تو دیکھ لیں گے تو یہ اکل مند ہے جو کہہ رہا آئے گا تو دیکھ لیں گے ایک آدمی کے گھر میں دس کمرے ہیں اور وہ گھر کو آگ لگ گئی ابھی اس کے کمرے تک آگ نہیں پہنچی لیکن دس منٹ میں پہنچ جائے گی یہ بولے گا آئی تو نہیں نا آئے گی تو دیکھ لیں گے تو اس کو کون دنیا میں اکل مند کہے گا اب جیسا یقین سلاب کے آنے کا یا آگ کے پہنچنے کا ہے اگر قیامت پر ایسا یقین ہی نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں آنی یا نہیں ہے غیب کی بات ہے پتہ نہیں ہو یا نہ پھر تو وہ ایمان سے خارج ہے کہ اس نے قیامت کو مانا ہے نہیں قیامت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قطعی طور پر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالی نے بندوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے ان سے حساب لینا ہے تو اگر تو ادمی یقین کی وجہ سے یہ جملہ گا پھر دارہ اسلام سے خارج ادمی یقین نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کرنے والا ایک معارضے کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ کرے کہ کوئی تباہی ہے گاڑی آ رہی نا ابھی دور ہے نا ابھی آئی تو نہیں نا میرے پاس روڑ تو درمیان میں کھڑا ہو جائے اور بول دے ابھی تو دور آئی تھوڑی ہے جب آئے گی تو دیکھیں گے تو جب دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر جو نقصان دے ہیں اس میں یہ معاملہ نہیں کیا جاتا تو پھر آخرت کے بارے میں ایسی جرتو بے باقی بڑی خطرناک ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل